ہیلو اینڈ ویلکم ٹاور یوٹیوب چینل اگوال سرز اکیڈمی ای ہوپ یو گائز آر فائن ایک فریش جوب اپ ڈیٹ لے کر آ چکا ہوں آپ سب کے لیے جمو اینڈ کشمیر ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ ریکویٹ میں ٹو تھزن ٹو انٹی تھری ڈسٹک وائز یہ پوسٹ نکالے جا چکے ہیں ہر ڈسٹک میں یہ پوسٹ رہنے والے ہیں آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں آپ کس ڈسٹک سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کی کوالفیکیشن کیا ہے اس میں نہ کوئی آپ کا ایکزام ہوگا اور نہیں کوئی آپ کو فیز سب میٹ کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کتنی نمبرہ پوسٹز آؤٹ ہوئے ہیں سیلیکشن کریٹ یہ یا کیا ہے ایج لیمٹ کیا ہے سیلیری کیا ہے سارا کچھ آج ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں بس آپ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا چنل پر پہلی بارہ وزٹ کرے چنل کو سبسکرائب کر دینا اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنکس پروائیڈ کر دی جائے ویڈسپ کی اور ٹیلیگرام کی آپ ان لکس پر جا کر جوائن کر سکتے ہیں اور اس اوفیشن نوٹفیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کر دے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دے سو سب سے پہلے یہاں پہ یہ نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج انہندنہ کی طرف سے یہاں پہ انگیجمنٹ فار اسسٹنٹ پروفیسر لیکچرر on اکیڈیمک ایریجمنٹ بیسز گورنمنٹ میڈیکل کالیج نوٹفیکیشن بھی آپ یہاں پہ چک کر سکتے ہو 2 آف 2023 ڈیٹ بھی آپ یہاں پہ چک کر سکتے ہو 20 مارچ 2023 کو یہ نوٹفیکیشن آؤٹ کر دی گئی ہے سب سے پہلے یہاں پہ کون پوسٹ ہے یہ یہ ہے اسسٹنٹ پروفیسر الیجیبیلٹی اس کے لئے کیا چاہیے اور ایج لیمٹ جو ہے یہاں پہ 67 رکھی گئی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کون کون سے پوسٹ چلیے اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے یہاں پہ پوسٹ نکالے جا جکے ہیں یہاں پہ جو ہے الگ الگ department wise جنرل میڈیسن کے لئے نمرا پوسٹ 1 آؤٹ کر دی گئے ایناٹومی کے لئے 1 جنرل سرجری کے لئے 1 پیتھولجی کے لئے 1 میڈیکل میڈیسن اینڈ رہیب لیشی کے لئے 1 انسٹھیولوجی کے لئے 1 کومیٹی میڈیسن کے لئے نمرا پوسٹ 1 فیزیولوجی کے لئے نمرا پوسٹ 1 اورتھوپیڈکس کے لئے 1 عویسٹرکس اینڈ گائینوکالجی کے لئے 1 سائیکیٹری کے لئے 1 ٹوٹل نمرا پوسٹ 11 آؤٹ کر دی گئی ہے یہاں پہ دیکھتے ہم کیسے آپ کو سبمیٹ کرنا old last date کب ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے application form یہاں پہ آپ کو 300 کا جو ہے demand draft refundable bank demand draft آپ کو جو ہے fee submit کرنا پڑے گا اور principal government medical college انتناک میں submit کرنا پڑے گا جو ان کا office ہے administrative office main campus GMC government medical college انتناک تو کب ہے جو ہے کب اس کا last date ہے یہ بھی ہم discuss کرنے والے ہیں باقی جو eligibility criteria وہ بھی آپ یہاں پہ check کر سکتے ہو mbbs degree dm md experience certificate ہونی چاہیے professional publication ہونی چاہیے آپ کو data board certificate آپ کو ساتھ میں رکھنے ہیں domicile certificate آپ کو application form کے ساتھ جو ہے وہ attach کرنی ہے یہاں پہ جو ہے dates یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو application form جو ہے complete in all respects must reach office of the آپ کو ان کے office جانا ہے administrative office gmc انتنا main campus ڈالگام 20 اپریل 2023 4 بجے تک یہاں پہ last date رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور ایک notification ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی notification government medical college انتنا کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے اس میں آپ یہاں پہ check کر سکتے ہو assistant professor on academic arrangements یہاں پہ کیے لئے فارمکولا جی ریڈیو ریڈیو ڈائیگونس کی لئے ون تو ٹوٹل یہاں پہ چودہ ویکنسیز نکل کر آ چکی ہے یہ بھی جو ہے گورنٹ میڈکل کالیج انتناگ میں رہنے والی ہیں یہاں پہ 70 years کی age limit رکھی گئی ہے 70s جو اب ہوگا جس کے age وہ یہاں پہ refer نہیں کیا جائے گا وہ یہاں پہ prefer نہیں کیا جائے گا apply کیسے کرنا ہے application form بھی آپ کو ہمارے telegram چنل پہ اور whatsapp گروپ پہ مل جائے گی آپ کو application form submit کرنا ہے اور ان کے office جانا ہے administrative office جی ایم سی انتناہ گورنٹ میڈکل کالیج انتناہ main campus ڈیالگام اور by 20 اپریل 2023 چار بجے تک آپ یہاں پہ جو ہے application form with all the testimonials وہاں پہ لے جائے سکتے ہیں یاد رکھنا ہے آپ کو 20 اپریل 2023 کو یہاں پہ last date رکھا گیا کیسے کیسے آپ کو documentation application کے ساتھ attach کرنے ہیں mbbs degree mci nmc registration mdm اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی جو ہے qualificationیں رکھنی ہے ڈی ایم pmr md medicine with diploma in pmr ms general surgery orthopedicist two years experienced in specialty medicine and rehabilitation medicine or two years in equivalent training پرامینی انسٹویشن رکارکنر بے mci nmc experience certificate پرامینی competent authority head of the انسٹویشن professional publication ہونی چاہے آپ کو data birth certificate ہونی چاہے آپ کو domicile certificate and application form جو آپ attach کروں اس کے ساتھ آپ کو ایک refundable bank draft of rupees 300 جو ہے وہ attach کرنی ہے اور ان کے office میں جانا ہے اور اپنا جو ہے form submit کرنا ہے ٹھیک ہے i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو like کر دینا comment کر دینا چینل پر پہلی بارہ visit کر رہے ہو چینل کو subscribe کر دینا ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے update میں تب تک لیے اب بہت سا رکھایا رکھے گا thank you and take care